آج ہم ازان سیکھیں گے اور تجویر کی اس کلاس میں ازان چونکہ آگے ہم نے نماز کے اسباب کو سیکھنا ہے تو آج ہم ازان کو سیکھتے ہیں اور ازان جو ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور ازان کو اپنے گھروں میں بھی اگر ازان کی آواز بلند کریں گھروں میں جن گھروں میں ازان کا آواز بلند ہوتا ہے شیطان ان گھروں سے باہتا ہے تو آزان کی سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے میں نے تشریق کے دنوں میں یام تشریق میں تکبیرات جو آپ کو سکھائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ اکبر دوسرے اللہ اکبر سے ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ مهمہای معای فرما لوگے یہ حی علی صلاح 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 غول دا ہوا بنا جاتی ہے جا پڑھتے ہیں صلاح فلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اگر فجر جیز آنو اینجا نگر فجر جیز آنو اینجا نگر فجر جیز آنو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ ایک ساتھ میں ازان پڑھوں گا آپ اس کو سماعت کریں غور کریں الفاظ پر خاص طور بحیع علی السلام عین کو واضح کرتے ہیں اشہدو حدیل حدو اشہدو انہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایل اللہ ایم بہائی علی السلام ایٹ بہائی فلاح بہائی فلاح تو کانو میں ملیت آتے ہیں اور آواز اپنا جب کم سننے کو ملتا ہے تو یہ سنت میں یہی بتایا گیا کہ انسان زور لگاتا ہے تاکہ آواز جہاں جہاں تک پہنچے گا وہ سب چیزیں آپ کی قیامت والدن گوائے دیں